ایک بادشاہ کا غلام فرار ہو گیا اس غلام کو ہر جگہ تلاش کیا گیا لیکن وہ ایسا ہوشیار نکلا کے کسی کے ہاتھ نہ آیا اس دور میں غلام کا یوں مالک کے گھر سے فرار ہونا ایک سنگین جرم تصور کیا جاتا تھا مفرور غلام جب بھی گرفتار ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا تھا بادشاہ کا یہ غلام بھی ایک عرصہ تک روح پوش رہا اور اسے کوئی ایسا ٹھکانہ نہ ملا جہاں وہ اپنی زندگی آرام سے گزار سکتا اس پر ہر وقت یہی خوف تاری رہتا کہ بادشاہ کے سپاہی آئیں گے اور اسے پکڑ کر لے جائیں گے اس غلام نے اس بے سکونی سے نجات پانے کے لیے فیصلہ کیا کہ مجھے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اس غلطی کی معافی مانگنے چاہیے شایر اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی رحم ڈال دے اور وہ مجھے معاف کر دے وہ غلام اس سوچ کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت آجزی کے ساتھ اپنی اس گستاخے کی معافی مانگی بادشاہ کو چونکہ اس غلام سے نفرت ہو چکی تھی اس لیے اس نے اسے دیکھتے ہی حکم جاری کیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے جلاد نے اس غلام کو پکڑا اور قتلگاہ کی جانب لے کر چلا اس غلام کی آنکھوں کے آگے قتل کا حکم سن کر اندھیرہ چھا چکا تھا اس سے یقین تھا کہ اب چند لمحوں کے بعد اس کا سر قلم کر دیا جائے گا اس غلام نے اپنے حواس کو قابو میں کیا اور بارگاہِ الہی میں یوں دعا کی اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے بے گناہ قتل کیا جا رہا ہے اور بادشاہ کو اس کے گناہ کی سزا نہ دینا میں اسے اپنا خون معاف کرتا ہوں کہ میں نے ایک عرصہ تک اس کا نمک کھایا ہے جلاد اور بادشاہ کے مساہبوں کے لیے یہ عجیب بات تھی کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ جسے موت کی سزا دی جاتی ہے وہ بادشاہ کو برا بھلا کہتا تھا اور خوب گالیاں سناتا تھا بادشاہ کے کانوں میں جب اس غلام کی فریاد پہنچی تو وہ اس کی اس وفاداری سے خوش ہوا اور اس کے قتل کا حکم واپس لیتے ہوئے اسے آزاد کرنے کا حکم جاری کیا پھر بادشاہ نے اس غلام کو اپنے مساہبوں میں شامل کر لیا اور خوب انعام و اکرام سے نوازا موسیقا